کراچی سے خورم یارحان کی رپورٹ کے مطابق شہر قائد میں متوقع شدید ترین مونسون کی بارشیں مکتو شمالتوں کو لے ڈوبیں گی جس میں سخت سے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ جن علاقوں کا ہے ان میں لیاری اور خارہ در شامل ہے گزشتہ سال ہونے والی بارشوں سے بھی ان علاقوں کو کافی نقصان پہنچا تھا کھڑا مارکیٹ میں گزشتہ سال کی بارش سے چھ منزلہ امارت زمین بوس ہو گئی تھی جس سے پچاس زنگیوں کا حاتمہ ہو گیا تھا عوام نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان علاقوں کی طرف بھی دھیان دیا جائے عوام کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری پیٹرول یا مسنوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا پیٹرول چار روپے فی لیٹر مہکہ ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے مٹی کا تیل سات روپے پانچ پیسے اور لائٹ ڈیزل آٹھ روپے بیاسی پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا وزارت پیٹرول یا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوشہرہ وادی سون سے ملک زاہد فاروق آوان کی رپورٹ کے مطابق نوشہرہ شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیروں سے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بن گئی بعض علاقوں میں سخت طافن پھیلنے سے محلق امراض پھیلنے کا خطیہ ہے شہر کے کئی علاقوں میں سیوری سسٹم مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا شہر میں سہت اور صفائی کی سہولیات ابتر کچھرا سڑکوں گلیوں مکانوں اور دکانوں کے سامنے جمع ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا شہریوں نے بل دیا کہ حکام کو کئی دفعہ آگاہ کیا مگر ابھی تک نوٹس نہیں لیا گیا عوام نے اپیل کیا کہ اس سے قبل کہ ڈینگی وائرس پھیلے شہر سے گندگی کے ڈھیروں کو تلف کیا جائے کراچی سے آغام حمد رزوان کی رپورٹ کے مطابق ایسے چوتھانا جیکسن ایسائی محمد ارشد چنجوہ کا ٹیم کی ہمراکی ماری میں گھٹکا ماوہ کے کارہانے پر چھاپا گھٹکا ماوہ کی تیاری اور پروخت میں ملاوث ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان کی شناخت زیف اللہ اور احمد ارسل کے نام سے ہوئی جبکہ خالد نامی ملزم موقع سے فرار ہو گیا کاروائی کے دوران چوبیس کلو چھالیا اور بھاری مقدار میں گھٹکا ماوہ برامت ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے پاکستان سوشل سنٹر شارجہ میں ویلکم ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی پاکستان پاویلین کے حوالے سے ایک تارفی تقریب کا انعاقات کیا گیا تقریب کا مقصد متحدہ عرب امارات کی قیادت کو کوویڈ نائنٹین میں پوری دنیا کے ساتھ اور حسوسی طور پر اپنے ملک میں کامیابی کے ساتھ کرونا وبا کے خاتمے کے لیے کیے گے اقدامات کے بعد ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی کے کامیاب انعاقات پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا اور پاکستان کی اس ایکسپو میں شرکت اور حکومت پاکستان کے اقدامات کے بارے میں پوری دنیا کو پاکستان کی معاشی سماجی اور ثقافتی اقدامات سے آگاہ کرنا ہے سیکرٹری پاکستان سوشل سینٹر شارجہ چہدری محمد افتحار نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا پروگرام کو آبد اختر قریشی نے ہوسٹ کیا پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے صدر حالد حسین چہدری نے اپنے خطاب میں ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا پروگرام کے آخر میں تارک ندیم نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا پروگرام میں میا منیر حنس محترمہ شہناس خانم محترمہ یاسمین کمل سیاسی اور سماجی شخصیت مجید مغل محترمہ سمینہ ناصر سماجی شخصیت محمد آسم چشتی سجاد قریشی سابق صدر پاکستان سوشل سینٹر شارجہ راجہ سرفراد ملک اسلم ملک شہزاد شہباد پاکستانی مشعور پاکستانی ٹک ٹاکر زین شاہ محمد طاہر خان شفیق الرحمان محمد مصور یونس ملک فراز احمد اور سیدہ صدف زہرہ نے شرکت کی کچھ بھی شروع کرنے سے پیدا ہے ایک ماشدی اور ماشدی بوران پیدا ہو گیا تمہیں کہ ہونے بارے کسی سیدہ صدر پاکستانی موسیقی 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 موسیقی